خبر آپ کو دیں گے پہلی بیوی پر مبینہ تشدد کا یہ معاملہ ہے سیشن کورٹ نے دو سالہ بچی کو والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا صدرہ بیوی نے موقف اپنایا شوہر نے بغیر اچازت دوسری شادی کی تشدد کیا اور بیٹی بھی چھین لی آپ کو بتا رہے ہیں پہلی بیوی پر مبینہ تشدد کا یہ معاملہ ہے سیشن کورٹ نے دو سالہ بچی کو والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا صدرہ بی بی نے موقف اپنایا شوہر نے بغیر اجازت دوسری شادی کی تشدد کیا اور بیٹی بھی چھین لی دو سالہ بچی اروہ کو والدہ کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے خوکم دے دیا کیا ہے صدرہ بی بی نے اپنا موقف اپنایا ہے کہ شوہر نے بغیر اجازت دوسری شادی کی اس کے بعد اس پر تشدد کیا اور بیٹی بھی چھین لی پہلی بی بی پر مبینہ تشدد کا یہ معاملہ سامنے آیا تھا سیشن کورٹ نے آج دو سالہ بچی اروا کو والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ صدرہ بیوی نے اپنا موقف اپنایا ہے کہ شوہر نے بغیر اجازت دوسری شادی کی تشدد کیا اور بیٹی بھی چھین لی اس پر بات کریں گے نمائند اللہ خور نیوز نومان نور سے نومان آگاہ کیچے کا بیوی نے بغیر اجازت دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کو گھر سے نکالنے اور بچی چھین لی اور پہلی بیوی پر تشدد کرنے کے کیس پر سمات ہوئی عدالت نے دلائل سننے کے بعد دو سالہ بچی جو ہے اروا اس کو اس کی والدہ کے حوالے کرنے کو حکم جاری کر دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج محمد تاہیر اسلم نے کیس پر سمات کی جبکہ تشدد کا شکار لڑکی صدرہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئی اور عدالت کو بتایا شوہر نے ایک تو بغیر اجازت دوسری شادی کی جبکہ دوسری بیوی جب گھر میں لے آیا تو مجھے گھر سے نکال دیا اور میری جو بچی ہے وہ بھی چھین لی ہے عدالت سے میری صدا ہے کہ عدالت میری بچی میرے حوالے کرنے کو حکم جاری کرے اور جو دوسری بیوی لے کر آیا عدالت میری اجازت کے بغیر اس پر مقدمہ درج کرنے کو حکم جاری کرے جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد جو نمان آپ کا شکریہ